بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج کی سٹیچنگ کلاس میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم انچی سٹیپ کو کیسے استعمال کریں گے یہ ویڈیو میں بیگنرز کے لیے لے کے آئی ہوں جنہوں نے نیا نیا کام سیکھا تھا اور مجھے بہت سی بہنوں نے کمیٹس میں بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں انچی ٹیپ کے یوز کے بارے میں بتائیں کہ ہمیں جو بعض وقت ہم ایک انچ سے شمار کریں گے یہاں سے یہاں تک ہم دو انچ شمار کریں گے اتنا جو ایریا ہے اس کو ہم ایک انچ شمار کرتے ہیں ایک انچ میں آٹھ سوٹر ہوتے ہیں اب آپ کہیں گے سوٹر کس کو کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں جو ہیں یہ سوٹر شمار ہوتی ہیں یہ ایک لائن جو ہے یہ آدھا سوٹر شمار ہوگی اس کا مطلب ہے ہم یہ دو لائنوں کو جب کاؤنٹ کریں گے تو وہ ایک سوٹر بنے گا یہ دو کو گنیں گے تو یہ ایک ایک انچ یہ جو بڑی ایک لائن شو ہو رہی ہے آپ نے اس کو سوا شمار کرنا ہے اس سے اگلی یہ جو بڑی لائن شو ہو رہی ہے اس کو آپ نے ڈیڑھ شمار کرنا ہے اس سے اگلی یہ جو بڑی لائن شو ہو رہی ہے اس کو آپ نے پونے شمار کرنا ہے اور یہ بڑی انچ کو پورے دو انچ کہہ دینا ہے آسان سی بات ہے آپ نے یہ جو بڑی لائنیں ہیں ان کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے یہ تین لائنوں کو یہ جو پہلی بڑی لائن ہے یہ سوا ایک انچ ہوگی دوسری لائن یہ واری ڈیڑھ انچ شمار ہوگی اور اگلی جو یہ بڑی لائن ہے یہ پونے دو انچ شمار ہوگی اور یہ دو انچ شمار ہوگی اسی طرح سے سوا دو ڈائی پونے تین اور تین یہ ہم اس طرح سے اس کو شمار کریں فرض کیا کہ ہم نے ڈیڑھ انچ کی مجرمیٹ کرنی ہے تو آپ یہاں سے لے کے یہ ڈیڑھ انچ یہاں پہ نشان لگائیں گی تو یہ ہمارا ڈیڑھ انچ جو ہے وہ مجر ہو جائے گا اگر ہم نے پونے دو انچ شمار کرنا ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ شمار کریں گی تو یہ پونے دو انچ شمار ہو جائے گا اس طرح سے پونے دو انچ شمار ہوگا اگر ہم نے سوا ایک انچ کی مجرمیٹ کرنی ہوگی تو یہاں سے ہم یہ اس بڑی لائن تک لے کے آئیں گے تو یہ سوا ایک انچ ہو جائے گا یہ سوا ایک انچ یہ ڈیڑھ انچ یہ پونے دو انچ اور یہ دو انچ اسی طرح سے سوا دو ڈھائی پونے تین اور تین یہ سوا ایک انچ جو ہے اس کی محیر میں ٹھوگئی ایک سب سے ضروری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی وہ یہ کہ آپ کو گاز اور میٹر کا فرق بتاؤں 36 انچیز کو ہم گاز شمار کرتے ہیں اور 39 انچیز کو ہم میٹر شمار کرتے ہیں اور بعض جو پرانے دکاندار ہیں وہ 40 انچیز کو بھی جو ہے وہ میٹر شمار کرتے ہیں یہ ہمارا سب کانٹینینٹ میں ایسے ہوتا ہے لیکن جب انٹرنیشنلی کپڑے کی میرمنٹ کی جاتی ہے تو وہ سینٹی میٹر میں کی جاتی ہے ایک جو سو سینٹی میٹر جو ہوتا ہے وہ ایک میٹر بن جاتا ہے اب آپ نے جب کپڑا خریدنے جانا ہے تو بعض ہماری جو یہاں پر دکاندار رہتے ہیں وہ گاز یا میٹر میں کپڑا دیتے ہیں بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ دکاندار جو ہے وہ فرض کیا کہ کپڑا جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے سو روپے آگے سے وہ یہ نہیں بتاتا کہ سو روپے میٹر یا سو روپے گاز ہم غلط فہمی میں حالانکہ وہ دے رہا ہوتا ہے گاز میں کپڑا ایک سو بیس روپے میٹر اور سو روپے گاز اگر کپڑا ہوگا تو اس کا مطلب ہے ایک جتنا ہی ہمیں کپڑا ملے گا بیس روپے اگر زیادہ ہیں تو اس کے حساب سے ہمیں گاز میٹر کپڑا جو ہے وہ میٹر میں کپڑا ملے گا اور اگر جو وہ سو روپے گاز کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں گاز میں کپڑا دے رہا ہوتا ہے اب ہماری جو کچھ بہنے ہیں وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تو وہ گاز کے حساب سے کپڑا خرید کے لئے آتی ہیں جس کی وجہ سے جو پیمائش ہے ان کی کمیز کی یا ان کی ٹراؤزر کی وہ پوری نہیں ہوتی اس لئے آپ نے جب کپڑا خریدنا ہے تو آپ نے دکاندار حضرات سے پوچھ لینا ہے کہ آپ ہمیں گاز میں کپڑا دے رہے ہیں یا میٹر میں اور زیادہ تر کوشش کریں کہ کپڑا آپ میٹر میں خریدیں تاکہ آپ کا جو کپڑا ہے وہ کام نہ پڑے اور آپ کا جو سوٹ ہے وہ آسانی سے بن جائے میرا خیال ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر وہ پساند آئے تو لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ یہ ہی ہماری میند کا صلاح ہوتا ہے اپنی دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر اب میرے چینل میں نئے ہیں تو ویلکم اور اگر پہلے سے موجود ہیں تو بندر آف ٹینکس اللہ حافظ